پورا ایک پری پلان پری میڈیٹیٹر طریقے سے اس نے یہ مرڈر کیا ہے اور اگر مثال کے طور پر اگر وہ شخص مسلمان ہوتا تو اب تک کیا ہوتا آسمان گر جاتا سب کے سر پر اگر مسلمان ہوتا تو آئیسز بولتے کیا کیا کون کون سے لوگوں سے ملا دیتے پوری کمیونیٹی کو گالی دے دیتے مسلمانوں کو ایک آروپی ایک ویڈیو دالتا ہے تو سرکار کو تو اپنا پوری تیاری کرنا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں تھا یہ نہیں تھا بھئی یہ سب ویڈیوز ہیں کہ اس جلوس میں کسی کے پاس ہتیار بھی ہیں یہ سب کہاں سے آیا ہنے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ حافظ جنیت کو ٹرین میں مارا گیا چاکھوں سے جنتہ بیٹھی بھی ہے یہاں پر پوری ٹرین میں مار رہا ہے اور وہ مہاشیہ جو ہے یہ ٹررز صاحب تخریر کر رہے ہیں ان تمام وائلنس کی ہنسا کی ذمہ داری ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار اور بی جے پی کی پارٹی پر آتی ہے ایک آروپی جو جنید اور نصیر کے کیس میں آروپی ہے جو وانٹڈ ہے وہ انسٹاگرام پر اپنا ویڈیو دال کر کہتا ہے کہ آپ نو میں جمع ہوئی ہے ہم انہوں مانے سر کی بات کر رہے ہیں جی 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 تو جب کوئی ایک آروپی ایک وانٹڈ پرسن ایک ویڈیو دالتا ہے تو سرکار کا یہ کام تھا کہ وہ اس کو سمجھ جاتے کہ سازی شرچائی جاری ہے ایک منصوبہ منایا جارہا ہے بجائے اس کے وہاں پر وہ ان تمام لوگوں کو جمع ہونے دیئے اور پرمیشن بھی دیئے اور پھر اس کو کنٹرول نہیں کر پائے تو یقیناً جتنا بھی ہنسہ یا وائلنس ہوئی ہے ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں اس میں کوئی اس کی تعریف یا کنڈون کرنے کی ہمارے پر ضرورت نہیں ہے سرکار کی ناکامی ہے اور سرکار لگتا ہے کہ وہ خود چاہ رہی تھی کیونکہ اب پارلیمنٹ کے چناؤں ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرح ایک طرح کے تناؤں کا ماہو نہ پیدا ہو جائے اور آپ نے صحیح کہا کہ دو ہوم گارڈ کبھی اس میں ان کی موت ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ ہنجمن مسجد سیکٹر فیوٹی سیون کے امام مولانا سعید کبھی ایک موب نے کل مسجد کا گھیراؤ کیا اور پھر مسجد کو جلایا اور ان تین لوگ کو مسجد سے نکال کر پولیس کی موجودگی میں ان کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو مارا اور پیٹا گیا اور یہ انیس سالہ مولانا سعید جو بیہار کے سیتامری زلے سے آئے تھے ان کی موت ہو گئی تو یہ سراسر ناکامی ہے بی جے پی کی سراسر ناکامی ہے بی جے پی پارٹی کی سمجھتے رہیں گے کہ ہم رننگ ویدھ ہیر ہنٹنگ ویدھ ہاؤنڈز کریں گے تو پھر یہ تو دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹریمیزم کس میں بڑھ رہا ہے ریڈکالیزیشن کس کا ہو رہا ہے مگر یہ سرکار کے سر پر جو نہیں رہنگتی تو ابھی خیمیازہ جنتہ بھگت رہی ہے سر لیکن ہر سال یاترہ نکلتی ہے اسی انہی علاقوں سے جہاں سے نکل رہی ہے پلانڈ ہو یا نہ ہو مگر ہنسا تو ہو چکی ہے جب ایک آروپی ایک ویڈیو ڈالتا ہے تو سرکار کو تو اپنا پوری تیاری کرنا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ سب ویڈیوز ہیں کہ اس جلوس میں کسی کے پاس ہتیار بھی ہیں یہ سب کہاں سے آیا یہ سب سرکار کی ناکامی کا ثبوت ہے جانگیر پوری میں بھی یہ ہو چکا ہے جہاں پر آپ خود گئے تھے ہنسا ہر جگہ ہو رہا ہے چاہے وہ پروکیٹیو گانے ہوتے ہیں یا پھر پروکیٹیو سلوگنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائلنس کا روپ اور شکل اختیار کر جاتی ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے رپی ایف کانسٹیبل ریلوے کے ممبئی سے جائپور کے ایکسپریس میں پہلے اپنے سائیوگی کو شوٹ کر دیتے ہیں اور پھر تین لوگوں کو اس میں سے دو مسلمان پیسنجرز بھی ان کو شوٹ کرتے ہیں آپ نے اس بارے میں کل بات رکھی تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ مینٹلی انسٹیبل ہو یہ بکواس ہے ان کا جو ایس آئی تھا وہ لڑ رہا تھا کسی سے پیسنجر سے وہ بیچارہ سینئر افسر اس کو روکا کہ بھئی تو بحث مت کر اس کو وہیں پر ختل کر دیا مینہ صاحب کو پھر دوسری بھوگی میں گیا اور ایک مسلمان کو ایڈنٹیفائی کیا اس کو گولی مار دیا پھر ایک اور بھوگی میں گیا پھر مسلمان کو دیکھا وہاں گولی مارا تین مسلمانوں کو اور ایک مینہ صاحب کو جو راجستان کے ان کا مردر کرتا ہے اور ویڈیو ہے کہ ایک مسلمان جو تڑپ رہا ہے یہ ہتیا اپنا جو لائسنس ویپن ہے اس کو لے کر کہہ رہا ہے کہ اس دیش میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی اور یہ سب باتیں کر رہا ہے میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ریڈیکلائز کیوں ہو رہے ہیں یہ لوگ اتنے ایکسٹریمزم پہ کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ ہتیار اٹھا کر گولی کیوں چلا رہے ہیں ان کو لوگ تنتر پہ بھروسہ کیوں ختم ہو گیا ہے اور اس طرح سے ریڈیکلائز تو موڈی سرکار ان کو کر رہی ہے پچھلے نو سال سے یہی تو ان کا بہت بڑا کانٹروبوشن رہا ہے اور اس کو پاگل کہنا سراسر غلط ہے یہ پورا ایک پری پلان پری میڈیٹیٹر طریقے سے اس نے یہ مرڈر کیا ہے اور اگر مثال کے طور پر اگر وہ شخص مسلمان ہوتا تو اب تک کیا ہوتا آسمان گر جاتا سب کے سر پر کل رات سے ٹی وی چینل پر اس کا سناٹا ہے ذکری نہیں ہو رہا ہے کہیں پر بھی اگر مسلمان ہوتا تو آئیسز بولتے کیا کیا کون کون سے لوگوں سے ملا دیتے پوری کمیونیٹی کو گالی دے دیتے مسلمانوں کو مگر یہ ایک ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹیمیزم کی بہترین مثال ہے جو اگر سرکار ابھی بھی ہوش کے ناکھون نہیں لے گی اور جاگے گی نہیں اور اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار چاہ رہی ہے کہ اس طرح کا ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹیمیزم کو پرموٹ کیا جائے پورے دیش میں آپ اسے ٹیرر اٹیک کا نام دے بالکل ٹیرر اٹیک ہے ٹیرر اٹیک ہے وہ عدمی وردی میں ہے وہ شخص عام عدمی نہیں ہے وردی میں رہ کر وہ اس کو جان بچانا اس کا کام ہے وہ تو چن چن کر مار رہا ہے اس نے تین مسلمانوں کو مار دیا بیچارے مزدور ہیں مزدور ہیں بیہار کے ہیں ایک تو بیچارے اپنے واپس جا رہے تھے نالہ صاحب پورا کو ان کو مار دیا تو یقیناً یہ ٹیرر اٹیک ہے کیوں نہیں کہیں گے ٹیرر اٹیک اس کو بالکل کہنا چاہئے آپ تو سیلیکٹیو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ آٹومیٹک سمی آٹومیٹک ویپن کے ساتھ کر رہے ہیں اور لاش کے پاس کھڑے ہو کر اپنے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ حافظ جنیت کو ٹرین میں مارا گیا چاہخوں سے جنتہ بیٹھی بھی ہے یہاں پر پوری ٹرین میں مار رہا ہے اور وہ مہاشاہ جو ہے یہ ٹرین صاحب تخریر کر رہے ہیں اور بیچارے جنتہ سن رہی ہے اس کو ریڈیو ریکارڈنگ کر رہی ہے لیکن ریڈیکلائزیشن تو دونوں ہی طرف ہو رہا ہے نا میوات میں بھی دیکھئے اگر ایک جگہ آگ جنی ہوئی ہے دوسری جگہ پتھر بازی بھی ہوئی ہے کیا مانگ کرتے ہیں میوات کی جانچ کس طریقے سے ہونی چاہیے بھئی آپ کی سر بی جے پی کی سرکار ہے آپ کے پاس انٹیلیجنس کے ریپورٹ ہوگی آپ کے پاس سب چیز ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ ناکام ہوتے ہیں آخر آپ نے وہاں کے گاورکشک کمیٹی کو آم آپ نے ان لوگوں کو ریڈکلیز کیوں کیا آپ نے ان کو اس راہ پر کیوں لے کر گئے تو سرکار کر رہی ہے آپ جانچ کروائیے کون روک رہا ہے جانچ سے مگر ان لوگوں کا کیا کریں گے جن کو آپ ہتیار رکھنے کے لائسنس دے رہے ہیں اور آئے دن اپنا ویڈیو بناتے ہیں آئے دن کسی کو ویڈیو نکلتا ہے کہ کسی میواتی کو میو کو لاکر پیٹتے ہیں مارتے ہیں ہر مہینہ ایک دو ویڈیو آ جاتے ہیں ان میواتیوں کو میو کو لاکر اور پھر ڈیشٹر بدھان منطری کہتے ہیں کہ میں پسماندہ مسلمان کیلئے کر رہا ہوں پسماندہ مسلمان کیلئے فلا کر رہا ہوں ارے مرنے والا تو پسماندہ مسلمانی تو ہے چاہے وہ ٹرین میں ہو یا پھر یہاں پر میوات میں ہو منیپور پر بھی آپ نے پجور اپنی آواز رکھی ہے ابھی تک پارلمنٹ میں منیپور کو لے کے کوئی ڈسکشن نہیں ہو پا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کو اس کا ڈسکشن کروانا چاہیے تھا چاہے بدھان منطری جواب دے یا نہ دیں ہم کو ایک پیغام دینا ہے منیپور کے اس پیڑیت لوگوں کو جو پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تین سو چرچز جلا دیے گئے ہیں وہ کوکی کے مہیلاؤں کا جو ریپ ہوا ہے ان کے پریباروں کو ایک کچھ تو ہم مرحم دیتے ہی پارلمنٹ میں بحث کروا کر مگر ہم نے بڑی اپوزیشن پارٹیوں نے فیسرا لیا ہے ہم اس فیسر سے متفق نہیں ہیں میں تو چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہو ٹھاپ ٹھیک ہے اب سپیکر صاحب فیسرا لیں گے جب وہ نو کانپیڈنس موشن آئے گا تو ظاہر ہے اب اس میں صرف منیپور نہیں رہے گا اس میں تو بہت سی باتیں نکلیں گی دونوں طرف سے